وہ اس لیے دکھی ہے اور کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ صحیح دکھی ہے کسی کے پاس اتنا بقت نہیں ہے جو آرام سے کھانا بھی کھا ہے اور کسی کے پاس ٹائم ہی ٹائم اس کا ٹائم کٹی نہیں رہا ہے وہ اس لیے پریسان ہے کسی کے گھر میں للکا نہیں وہ اس لیے دکھی ہے اور کسی کے للکا ہے تو للکا صحیح دکھی ہے کوئی آدمی سے کوئی عورس کوئیویماری سے کوئی یدکاری سے کوئی رکھباری سے کوئی گھروااری سے کوئی مطلب ساری سے ہی دکھی ہے یعنی دکھی سویں سکھی کوئی الشریعے ہیں کوئی شرب کوئی شرب سی asynchronی ہے کوئی شرب سے دکھی ہے کوئی کوئی لوگ یہ سوچتے بھگوان ہم تھوڑے موٹے ہوئے آتے تو بڑی آرہا آتے لیکن جو لوگ جعادہ موٹے ان سے ملوں بے سو سا ہی بڑے دکھی ہیں یعنی دکھی سبیں سکھی کوئی نہیں ہے یہ گیت گایا تھا ہمارے ماما جی اور وہ کہا کرتے تھے کہ آج اے سمسار میں وہ کوئی نہ سکھی ہے کیوں کسی نہ کسی بات سے ہر کوئی دکھی ہے کسی نہ کسی بات سے ہر کوئی دکھی ہے انہوں نے بتایا کوئی دکھی اپمان سے کوئی سمان سے کوئی دکھی سلطان کو کوئی سلطان سے ہر دکھ سے وہ ہوتے اپنا دکھ سرین کا اور بھوگتا ہے پانی پھل اپنی تک دیر کا ہر دکھ آدمی جھل لیتا ہے ہر دکھ آدمی سین کر لیتا ہے لیکن سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے سرین کا دکھ اگر سرین میں کوئی بیماری ہے سرین میں کوئی پریسانی ہے تو اس سے بڑا دنیا میں دکھی کوئی نہیں ہے پھر انہوں نے آج کے جمانے کی بات کہی وہ بولے گھر گھر میں آج کل کی مہنگا ہی ماری ہے کر کے ہوں ملے ادھار پت سھائی مار گئی کرمچاری لوگوں کی ستھائی مار گئی پھر سن کے طور کپڑا کی سلائی مار گئی پارے سہ لے کے بھولے کی دوائی مار گئی ہائی باقی کچھ بچہ تو انگوائی مار گئی چھوکے ہو ہر اپنی اپنی کس کو دیکھو ہر نے لیکی ہے بابا ہر کسی نہ کسی بات سے ہر کوئی دکھی ہے بولے کسی نہ کسی بات سے ہر کوئی دکھی ہے گریب کہے دھنبان سکھی و دھنبان کہے سکھ راجہ کو بھاری و راجہ کہے مہراجہ سکھی و مہراجہ کہے سکھ اندر کو بھاری تو کی سویں سکھی کوئی